بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین و سامعین اکرام موت ایک اتل حقیقت ہے لیکن جب کسی خاندان کے بڑے کا گھر کے بڑے کا خاص طور سے والد کا جب انتقال ہوتا ہے تو چاہے اولاد چھوٹی ہو یا بڑی ہو ایک بہت بڑا صدمہ لگتا ہے اور آدمی دل سے ٹوٹ جاتا ہے تو آئیے آج ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ شریعت کی نظر میں جب گھر کے بڑے یا والد کا انتقال ہو جائے تو اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے سب سے پہلی چیز تو ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ موت ایک اتل حقیقت ہے اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کل نفس دائقت الموت ہر جاندار کو موت کا مزاد چکھنا ہے تو لہٰذا موت تو آنی ہے اس سے کوئی دور نہیں جا سکتا ہے اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے البتہ جہاں پر موت ایک غم کا ذریعہ ہے تکلیف کا ذریعہ ہے وہی پر راحت کا ذریعہ بھی ہے خاص طور سے مومن کے لئے چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے العبد المؤمن يستریح من نصب الدنیا وعداها الہ رحمت اللہ کہ مومن کا جب انتقال ہوتا ہے تو موت اس کے لئے دنیا کی تکلیفوں اور پریشانیوں سے چھٹکارے کا ذریعہ ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت میں پہنچنے کا راستہ ہوتا ہے اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن کی موت بڑی آسان ہوتی ہے جس کو حدیث میں عرق الجبین سے تعبیر کیا ہے کہ پیشانی کا پسینے کی طرح سے یا تو پیشانی پر پسینے کے آثار ظاہر ہوتے ہیں یا پیشانی پر پسینے کے آثار ایک معمولی سی چیز ہوتی ہے ایسی ہی موت آسان ہو جاتی ہے بغیر کسی کو تکلیف پہنچائے ہوئے اور ہستے ہساتے کھیلتے کھیلاتے اور بات چیت کرتے ہوئے نیک کاموں کے ساتھ آدمی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے یہ اچھی علامات میں سے ہیں اور پھر ایک راحت کا سامان یہ بھی ہے کہ مومن کی روح مرنے کے بعد اس کا جسم تو قبر میں چلا جاتا ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کی روح جنت کی سیر کرتی ہے یہاں تک کہ قیامت میں جب اللہ تعالیٰ جسموں کو قبروں سے نکالیں گے تو پھر وہ روح دوبارہ جنت سے یا عالی علیگین سے واپس لوٹ کر آتی ہے تو برحال موت جہاں پر تکلیف دے چیز ہے وہاں پر یہ ساری بشارتیں بھی ہیں وہاں پر دل کو سکون پہنچانے والی یہ باتیں بھی ہیں ہمیں ان چیزوں کا بھی تصور کرنا چاہیے اور ان چیزوں کو بھی دھیان میں رکھنا چاہیے دوسری بات جو انتقال کے بعد کرنی چاہیے وہ یہ کہ خاندان کو جوڑے رکھنے کی فکر کرنا ہے گھر میں جو بھی بڑا ہے بھائی بہنوں کو جوڑے رکھنا آپس میں اتحاد کو باقی رکھنا خاندان کو منتشر نہ ہونے دینا یہ بھی ایک بہت اہم کام ہوتا ہے اس کے کرنے کی ضرورت ہے کہ آدمی کو خاندان سے تقویت ملتی ہے ایک طرح سے راحت ملتی ہے تیسری چیز یہ ہے کہ خاندان کے درمیان ہی میں ہمیں کسی کو اپنا امیر اور ذمہ دار یا بڑا مان لینا چاہیے چاہے وہ بھائی بہنوں میں آپس میں کوئی ہو یا چچا تایا میں سے کوئی ہو یا اور کوئی قریبی ایسا ہو کہ جس کو ہم اپنا ذمہ دار بنائیں ہر چیز ان کے مشورے سے کی جائے چاہے وہ کاروبار ہو یا فیملی کے خاندان کے کچھ فیصلے ہو یا جو بھی کام ہو وہ کسی کو بڑا بنا کر کیا جائے تو اس میں بڑی راحتیں ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اس میں شامل حال ہوتی ہیں چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر حقوق اللہ میں سے کوئی چیز باقی ہو مثال کے طور پر حج فرض تھا حج نہیں ادا کر سکے یا قربانی کرنی تھی قربانی نہیں کی تھی یا اور کوئی ایسا عمل جو ضروری تھا کرنا چاہیے تھا نہیں کر پائے تو اس کی ادائیگی کی فکر کرنا ہے یہاں تک کہ اگر زکاة ادا نہیں کی ہے روزہ نہیں رکھا ہے یا نمازیں ادا نہیں ہو پائی ہے کسی وجہ سے بیماری یا اور کسی وجہ سے تو ان سب چیزوں کا بھی کفارہ ادا کرنے کی کوشش اور فکر کرنا چاہیے یہ حقوق اللہ میں سے ہے اللہ کا حق ہے پانچویں چیز یہ ہے کہ حقوق العباد میں سے بندوں کے حقوق میں سے اگر کوئی چیز باقی ہے چاہے وہ لیندین ہے معاملات ہے کسی کا قرض ہے یہ ساری چیزیں جلد سے جلد ادا کرنے کی فکر کرنا چاہیے ورنہ معاملات کے باقی رہنی کی وجہ سے آدمی کے اپنے اعمال بھی اس کے نجات کے لیے چھٹی چیز یہ ہے کہ اگر والد نے کوئی وسیعت کی ہے تو اس وسیعت کو پورا کرنا چاہیے اور ویسے عام حالات میں بھی ہر آدمی کو اپنی وسیعت تیار رکھنی چاہیے اگر وسیعت کی ہے تو وسیعت ضرور پوری کرنی چاہیے اگر وسیعت نہیں بھی کی ہے تب بھی ان کی طرف سے صدقہ کرنا ان کی طرف سے نیکیاں کرنا یہ حدیث پاک میں آتا ہے چنانچہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ سفر میں اللہ کے راستے میں چلے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپسی میں پتا چلا کہ والدہ کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کہ میری والدہ نے کوئی وسیعت تو نہیں کی لیکن کیا میں پھر بھی ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلکل کر سکتے ہیں چنانچہ وسیعت نہ بھی کی ہو تب بھی والد کی طرف سے یا مرحوم کی طرف سے صدقہ جس شکل میں بھی ہو سکتا ہے اس شکل میں ضرور کر لینا چاہیے اس لئے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو سارے اعمال اس کے ختم ہو جاتے ہیں سوائے تین اعمال کے ایک وہ صدقہ جاریہ جو اس نے اپنی زندگی میں کیا ہو دوسرا علم کسی کو سکھایا ہو وہ اس پر عمل کر رہا ہو یا دوسروں کو پہنچا رہا ہو تو اس کا ثواب اس کو ملتا ہے اور تیسرا ایسی اولاد چھوڑ کر گئی ہے دعائیں نیکیاں کرتی ہے تو ان تینوں چیزوں کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے تو اس وجہ سے والد کی طرف سے وسیعت نہ ہونے کے باوجود بھی صدقہ کرنا یہ بہترین عمل ہے ساتھوی چیز یہ ہے کہ وراست کو تقسیم کرنا وراست یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی ایک نعمت ہوتی ہے اولاد کو یہ اولاد کا حق نہیں ہوتا ہے اس بات کو تھوڑا سا سمجھ لینا چاہیے اولاد اس کو اپنا حق سمجھتی ہے یہاں تک کہ والد کے حیات رہتے ہوئے زندہ رہتے ہوئے بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ والد کی پروپٹی میں ہمارا حصہ ہے اور ہم کو ملنا چاہیے ہاناکہ یہ بات غلط ہے وراست کا تعلق مرنے کے بعد سے ہے حیات میں زندگی میں تو کوئی حصہ نہیں ہے اولاد کا اپنی باپ کی پروپٹی میں اور مرنے کے بعد بھی جو مل رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے اور اس لئے کہ وہ والد کی خون پسینے کی کمائی کا نتیجہ ہے اولاد کا اس میں کچھ نہیں لگا ہے اس لئے وراست کو ایک نعمت سمجھا جائے اس کو اپنا حق سمجھ کر نہ لیا جائے اس لئے کہ جب آدمی حق سمجھتا ہے تو پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ساری وراست کا حصہ مجھے ہی ملے کسی کو نہ مل سکے تو لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ وراست کو ہم اللہ کی نعمت سمجھے اور اس سلسلے میں شریعت سب سے پہلے تو یہ کہتی ہے رضا مندی سے اگر وراست کو تقسیم کر لیتے ہیں چاہے اس میں کسی کو کم کسی کو زیادہ یا سب کو برابر بھی مل جاتا ہے بھائی بہنوں کو تب بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر اختلاف ہونے کی نوبت آتی ہے تو پھر شریعت نے ہر ایک کے حصے متعین کیے ہیں کہ بیٹیوں کا حصہ ہے بیوی کا حصہ ہے بیٹے کا حصہ ہے تمام لوگوں کے حصے اللہ تعالیٰ نے خود متعین فرمائے ہیں تو اگر آپسی رضا مندی سے اگر تقسیم نہیں ہو سکتا ہے تو پھر شریعت کے مطابق اس کو تقسیم ضرور کر لینا چاہیے ورنہ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ وراست کی تقسیم جب نہیں ہوتی ہے تو کئی سال گزر جانے کے بعد پھر وہی وراست کا مال آپس میں اختلاف کا اور نزع کا ذریعہ بن جاتا ہے آٹھوی چیز یہ ہے کہ اولاد کو چاہیے کہ اپنے والد کی طرف سے کوئی صدقہ جاریہ کرے ایک ہوتا ہے عام صدقہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دینا یہ عام صدقہ ہوتا ہے صدقہ جاریہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا عمل جو مسلسل جاری رہے چلتا رہے اور لوگوں کو اس سے نفع پہنچتا رہے جیسے کسی کے لیے پانی کا انتظام مسلسل کر دینا کہیں پر مزد یا مدرسہ یا کسی نیک کام میں والد کی طرف سے عیسال سواب کے لیے کوئی چیز دے دینا کہ اس کا سواب مسلسل پہنچتا رہتا ہے عام طور سے ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے والد کے انتقال کے بعد قرآن خانی کر لی تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ادا ہو گیا نہیں بات یہ ہے کہ قرآن خانی اپنے طور پر آدمی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کو رسم اور رواج کے طور پر نہیں کرنا چاہیے لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ کوئی صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے والد کی طرف سے کوئی کام کر دیں نوی چیز یہ ہے کہ والد نے اپنے حیات میں اپنی زندگی میں جو جو نیک کام جاری کر رکھے ہیں ان نیک کاموں کو اولاد کو چاہیے کہ اس کو باقی رکھیں اور عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ والد کے چلے جانے کے بعد پھر وہ تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہے وہ نیکیاں وہ اچھائیاں وہ سب کے سب ختم ہو جاتی ہے اولاد اپنے اپنے حصے کا وراثت کا مال لے کر سب اپنے اپنے راہ پر لگ جاتے ہیں نہیں بلکہ ہمیں اپنے بزرگوں کی روایات کو باقی رکھنے کی کوشش اور فکر کرنا چاہیے اور دسویں چیز یہ ہے کہ اپنے والدین کے دوستوں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھنا چاہیے زندگی میں جن کے ساتھ وہ صلح رحمی کرتے تھے ہم ان کے ساتھ بھی صلح رحمی کرے دوستی اور تعلقات اور رشتداریوں کو باقی رکھیں اور یہ کہ اپنے والدین کے لئے استغفار کرتا رہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد آدمی کو اس کے جنت کا درجہ بتایا جائے گا تو اس کو بڑا تعجب ہوگا انا حاضر یہ کہاں سے میرے تو اتنے عمال تھے بھی نہیں تو یہ درجہ مجھے کہاں سے نصیب ہوا تو اس سے کہا جائے گا تیری اولاد کے تیرے حق میں استغفار کرنی کی برکت سے اللہ تبارک تعالی نے تجھے یہ درجہ عطا فرمایا ہے تو اس وجہ سے روزانہ کا معمول یہ بنا دیا جائے کہ اپنے والدین کے لئے دعا استغفار کی جائے اور موقع بموقع ان کے قبر کی زیارت بھی کی جائے اللہ تبارک تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اصل میں یہ بات کہنے کی وجہ اس لئے پیش آئی کہ ہمارے یہاں مدرسے سے تعلق رکھنے والے تین اہم اور بڑی شخصیات بہت ہی قریب ہی آپس میں دنیا سے رخصت ہو گئے ایک ہمارے جناب عبدالعزیز پن لے کر صاحب دوسرے جناب عبداللہ پاوس کر صاحب اور تیسرے جناب اقبال میمن صاحب یہ بڑے ہی کرم فرما لوگ تھے اور لوگوں کے ساتھ بڑا احسان والا معاملہ تھا یہ قریب ہی قریب میں یہ چلے گئے آس پاس میں چلے گئے اور آج تو ایک بہت ہی علمناک خبر آئی کہ ایک بڑے عالم دین مفتی عبداللہ صاحب ہاں سوٹوالے ان کا بھی انتقال ہوا آخری ایام ان کے بڑے آزمائش میں گزرے لیکن اللہ تعالی نے ان سے دین کا بہت بڑا کام لیا ہے تو اس لئے اب افسوس یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے نیک بندوں کو چن چن کر اٹھا رہے ہیں اور جو کودا اور کبار رہ گیا ہے وہ دنیا میں باقی رہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ابھی بھی نیک لوگ ختم ہو گئے اب بھی باقی ہے تو لہٰذا جو نیک لوگ اب باقی ہیں جو علماء باقی ہیں ان کی قدردانی کرنا ان سے استفادہ کرنا اور جو ہے اپنی آخرت کی تیاری کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہیں